اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے ناظرین اکرام حضرت شیخ نور محمد سیال کوٹی سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ علیہ جنگل کی طرف سیر کو نکلے میں بھی ہمراہ تھا راستہ میں بارش شروع ہو گئی ہم ایک موزہ میں ٹھہر گئے میں آپ کے پاؤں دبانے لگا تو آپ استراحت فرما گئے مجھے پیاس لگی میں ایک کوئے پر پانی پینے چلا گیا وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مرد و عورت اور ان کی بیٹی جو اونٹوں پر سوار تھے پانی پینے کے لیے اترے میں نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے کہنے لگے کہ ہم خشاب سے آئے ہیں اور چک سہن پال میں حضرت نوشہ صاحب کی خدمت میں جا رہے ہیں میں نے خیال کیا کہ یہ مکان شریف پر جا کر پریشان ہوں گے اس واسطے ان کو بتا دیا کہ حضور اسی جگہ استراحت فرما رہے ہیں وہ نہایت خوش ہوئے اور وہیں ٹھہر گئے حضرت نوشہ صاحب نے جب ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میری ایک بیٹی ہے اور میرے گھر کی آبادی اسی سے ہے اور یہ دونوں آنکھوں سے نابی نہ ہو گئی ہے ہر چند فقیروں اور طبیبوں کے پاس لے گیا ہوں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا اب حضور کا نام مبارک سن کر یہاں آذر ہوا ہوں آپ نے فرمایا تمہاری بیٹی کہاں ہے اس نے کہا یہیں گوشہ میں بیٹھی ہوئی ہے آپ نے فرمایا اس کو لا کر ہمارے روبرو بٹھا دو وہ بلوچ عورت کا ہاتھ پکڑ کر سامنے لے آیا آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوئے اور اس عورت کو فرمایا کہ ہماری طرف دیکھتی رہو جب اس نے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ کیا کچھ دکھائی دیتا ہے اس نے عرض کیا کہ تھوڑا سا نظر آتا ہے پھر ایک ساتھ کے بعد پوچھا کہ اب کیا حال ہے تو اس نے کہا کہ اب حضور کی صورت اچھی طرح نظر آتی ہے پھر ذرا دیر کے بعد پوچھا تو کہنے لگی کہ اب پہلی کی طرح بلکل تندرست ہوں اور میری آنکھیں روشن ہو گئی ہیں چنانچہ وہ بلکل تندرست ہو گئی اور وہ باپ بیٹی اور اس کی بیوی وہاں سے رخصت ہو گئے نگاہِ بلی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یارب العالمین